مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کرنا ہے تو ہمیں آئین پر عمل کرنا ہوگا تحفت آئین پاکستان کنونشن سے خطاب کرونا وائرس کا خوف پاکستان کا کل سے سات روز کے لیے افغان سرحد بن کرنے کا فیصلہ ایران کے ساتھ افتان بورڈر آٹھویں روز بھی بن ایران سے آئے مزید پانچ سو دس ظاہرین پاکستان ہاؤس منتخل ہمیں ایک سختی کے عمل سے گزرنا پڑا جو آئی سی او میں ہمیں معیشت ملی اسے اب ہمیں انشاءاللہ ہم نے اس کو استقام میں نال لیا ہے اس مریض کو اب ہم آئی سی او سے نکال کے پہلے جنرل وارڈ میں لائے اور اب جنرل وارڈ سے نکال کے ہم اس کو دوڑ کے مدان میں انشاءاللہ لانے والے ہیں معیشت کی استقام کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک دھیوالیا ہو جاتا وفاقی وزیر حماد حضر کہتے ہیں معیشت آئی سی او میں ملی اسے جنرل وارڈ میں لائے ریلوے کو سیکیور کرنا ہے اور ریلوے میں لوگوں جو سفر کر رہے ہیں ان کی جانیں بچانی ہیں تو شیخ رشید کو جانا ہے پیبر ساتھی رہنما نفیسہ شاہ حکومت پر برس پڑی کہا حکومت نے معیشت پر کئی یوٹن لیے زراد کا شعبہ مکمل مفلوز ہو چکا نفیسہ شاہ نے شیخ رشید کو ناکام وزیر قرار دے دیا اسطیفے کا مطالبہ اتوار بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام سستے بازاروں میں سبزیاں سستی نہیں ادرک چار سو اور لحسن تین سو آٹھ شوپے کلو پیاز اور آلو کی قیمت میں بھی اضافہ شہری حکومت سے شدید نالا علی زفر کے گانے کی ویڈیو کا انتظار گانے کی آڈیو ٹوانٹی فور نیوز نے حاصل کر لی علی زفر ویڈیو کے لیے ڈانس کلپس بھیجنے پر مدہوں کے مشکور ٹرم نے جیمکریٹ امید بار مائیکل بلومبرگ کا مزاق اڑا دیا کہا مائیکل کا کچھوٹا ہے اور ڈائس پر بھی پورا نہیں آتا اسے ملیم مائک کہوں گا اور الیدگی ہو گئی شو بیز روڑی شہروز سبزواری اور سائرہ شہروز میں طلاق ہو گئی دونوں کا میڈیا اور دیگر حلکوں سے مشکل وقت میں ساتھ دینے کی اپی حکومت نے میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی ٹھان لی پھر دو ساشی خوان کہتی ہیں نواز شریف کو جس کام کیلئے ریلیف دیا وہ شروع ہی نہیں کیا ریپورٹ کرنے کے لیے برطانیہ کو آئندہ ہفتے خط لکھنے کا اعلان ووٹ لوگ کسی اور کو دیتے ہیں گنے کہیں اور جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں محرومی کے حساس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں آئین پر عمل کرنا ہوگا تحفظ آئین پاکستان کنونشن سے خطاب کرونا وائرس کا خوف پاکستان کا کل سے سات روز کے لیے افغان سرحد بن کرنے کا فیصلہ ایران کے ساتھ افتان بورڈر آٹھویں روز بھی بن ایران سے آئے مزید پانچ سو دس ظاہرین پاکستان ہاؤس منتخل ہم ایک سختی کے عمل سے گزرنا پڑا جو آئی سی او میں ہمیں معیشت ملی اسے اب ہمیں انشاءاللہ ہم نے اس کا استقام میں ڈال لیا ہے اس مریض کو اب ہم آئی سی او سے نکال کہ پہلے جنرل وارڈ ملائے تھے اور اب جنرل وارڈ سے نکال کے ہم اس کو دھوڑ کے مدان میں انشاءاللہ پہلہ لانے والے ہیں معیشت کی استقام کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا مفاقی وزیر حماد حضر کہتے ہیں معیشت آئی سی یوں میں ملی اسے جنرل وارڈ ملائے ریلوے کو سیکیور کرنا ہے اور ریلوے میں لوگوں جو سفر کر رہے ہیں کی جانے بچانی ہے تو شیخ رشید کو جانا ہے پیبرس پارٹی رہنما نفیسہ شاہ حکومت پر برس پڑی کہا حکومت نے معیشت پر کئی یوں ٹرن لیے زراد کا شعبہ مکمل مفلوز ہو چکا نفیسہ شاہ نے شیخ رشید کو ناکام وزیر قرار دے دیا اسطیفے کا مطالبہ اتوار بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام سستے بازاروں میں سبزیاں سستی نہیں ادرک چار سو اور لہسن تین سو آٹھ روپے کلو پیاز اور آلو کی قیمت میں بھی اضافہ شہری حکومت سے شدید نالا علی زفر کے گانے کی ویڈیو کا انتظار گانے کی آڈیو ٹوئنٹی فور نیوز نے حاصل کر لی علی زفر ویڈیو کے لیے ڈانس کلپس بھیجنے پر مدہوں کے مشکور جرم نے جیمکریٹ امیدوار مائیکل بلومبرگ کا مزاق اڑا دیا کہا مائیکل کا قد چھوٹا ہے اور ڈائس پر بھی پورا نہیں آتا اسے ملے مائک کہوں گا اور الیدگی ہو گئی شو بیز روڑی شہروز سبزواری اور سائرہ شہروز میں طلاق ہو گئی دونوں کا میڈیا اور دیگر حلکوں سے مشکل وقت میں ساتھ دینے کی اپیر حکومت نے میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی ٹھان لی فردوس عاشق عوان کہتی ہیں نواز شریف کو جس کام کے لیے ریلیف دیا وہ شروع ہی نہیں کیا ریپورٹ کرنے کے لیے برطانیہ کو آئندہ ہفتے خط لکھنے کا اعلان ووٹ لوگ کسی اور کو دیتے ہیں گنے کہیں اور جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں محرومی کے حساس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں آئین پر عمل کرنا ہوگا تحفظ آئین پاکستان کنونشن سے خطاب کرونا وائرس کا خوف پاکستان کا کل سے سات روز کے لیے افغان سرحد بن کرنے کا فیصلہ ایران کے ساتھ افتان بورڈر آٹھویں روز بھی بن ایران سے آئے مزید پانچ سو دس ظاہرین پاکستان ہاؤس منتخل ہمیں ایک سختی کے عمل سے گزرنا پڑا جو آئی سی او میں ہمیں معیشت ملی اسے اب ہمیں انشاءاللہ ہم نے اس کو استقام میں نال لیا ہے اس مریض کو اب ہم آئی سی او سے نکال کے پہلے جنرل وارڈ میں لائے تھے اور اب جنرل وارڈ سے نکال کے ہم اس کو دھوڑ کے مدان میں انشاءاللہ لانے والے ہیں معیشت کی استقام کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک دھیوالیا ہو جاتا وفاقی وزیر حمد حضر کہتے ہیں معیشت آئی سی او میں ملی اسے جنرل وارڈ میں لائے ریلوے کو سیکیور کرنا ہے اور ریلوے میں لوگوں جو سفر کر رہے ہیں ان کی جانیں بچانی ہیں تو شیخ رشید کو جانا ہے پیبر ساتھی رہنما نفیسہ شاہ حکومت پر برس پڑی کہا حکومت نے معیشت پر کئی یوٹن لیے زراد کا شعبہ مکمل مفلوس ہو چکا نفیسہ شاہ نے شیخ رشید کو ناکام وزیر قرار دے دیا اسطیفے کا مطالبہ اتوار بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام سستے بازاروں میں سبزیاں سستی نہیں ادرک چار سو اور لحسن تین سو آٹھ شوپے کلو پیاز اور آلو کی قیمت میں بھی اضافہ شہری حکومت سے شدید نالا علی زفر کے گانے کی ویڈیو کا انتظار گانے کی آڈیو ٹوینٹی فور نیوز نے حاصل کر لی علی زفر ویڈیو کے لیے ڈانس کلپس بھیجنے پر مددہ ہوں کے مشکور ٹرم نے جیموکریٹ امید بار مائیکل بلومبرگ کا مزاق اڑا دیا کہا مائیکل کا کچھوٹا ہے اور ڈائس پر بھی پورا نہیں آتا اسے ملیم مائک کہوں گا اور علیدگی ہو گئی شو بیز روڑی شہروز سبزواری اور سائرہ شہروز میں طلاق ہو گئی دونوں کا میڈیا اور دیگر حلکوں سے مشکل بھک میں ساتھ دینے کی اپیر حکومت نے میاں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی ٹھان لی پھر دو ساشی خوان کہتی ہیں نواز شریف کو جس کام کے لیے ریلیف دیا وہ شروع ہی نہیں کیا ریپورٹ کرنے کے لیے برطانیہ کو آئندہ ہفتے خط لکھنے کا اعلان ووٹ لوگ کسی اور کو دیتے ہیں گنے کہیں اور جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں محرومی کے احساس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں آئین پر عمل کرنا ہوگا تحفظ آئین پاکستان کنونشن سے خطاب کرونا وائرس کا خوف پاکستان کا کل سے ساتھ روز کے لیے افغان سرحد بن کرنے کا فیصلہ ایران کے ساتھ افتان بورڈر آٹھویں روز بھی بن ایران سے آئے مزید پانچ سو دس ظاہرین پاکستان ہاؤس منتخل علی زفر کے گانے کی ویڈیو کا انتظار گانے کی آڈیو ٹوئنٹی فور نیوز نے حاصل کر لی علی زفر ویڈیو کے لیے ڈانس کلپس بھیجنے پر مددہ ہوں کے مشکور ٹرم نے دیموکریٹ امیدوار مائیکل بلومبرگ کا مزاق اڑا دیا کہا مائیکل کا قد چھوٹا ہے اور ڈائس پر بھی پورا نہیں آتا اسے ملے مائک کہوں گا اور علیدگی ہو گئی شو بیز روڑی شہروز سبزواری اور سائرہ شہروز میں طلاق ہو گئی دونوں کا میڈیا اور دیگر حلکوں سے مشکل بھک میں ساتھ دینے کی اپی